اسلام علیکم دوستوں اللہ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلاک ہرکین شروع تو آج گھر کے قریب ایک ٹی این ٹی کلونی ہے جو کہ بالکل ویران ہے اور وہاں پہ کچھ دوست ہیں اور کچھ لڑکے ہیں کسی اور ملے کے وہاں آپ کو کھہ رہے ہیں دی تو گیم بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی کون سی گیم کھہ رہے ہیں چوٹی وقت ہم یہ بڑا کھیلتے تھے لیکن ابھی خلال ہم نے چھوڑ دیا تو گیم بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ گیم ہوتی ہے ایسے بارڈی تو ہم کہتے ہیں پنجابی زبان میں بارڈی تو یہ اس کے اندر ترطیب کو جس طریقے سے ہوتی ہے یہ آپ خانے دیکھ رہے ہوں گے لائنیں اس کے اندر اس میں بھی ٹی میں بنایا جاتی ہیں کچھ لڑکے ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں کچھ ایک سائٹ پہ بھی مثلاً آٹھ ایک پر آٹھ ایک سائٹ پہ تو جن کی ٹاس ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ جن کی باری آ جاتی ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو لائنوں میں کھڑے ہو کاری ان جو لڑکے یہ درمیان میں باگتے ہیں ان کو ہاتھ لگا لیں گا اگر وہ ہاتھ لگا لیں تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں جو سی ٹیم باری چاہ رہی ہوتی ہے تو فیلالی آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکے کھے رہے ہیں آپ کو تھوڑی وہ شاید سمجھ آ جائے جن لوگوں نے یہ کھیلی ہے ان کو تو لازمی طور پر سمجھ آئے گی جو یہ پیچھے کا ویو ہے یہ ٹی این ٹی کلونی ہے ہماری لیکن بلکل خراب ہو چکی ہماری کیونکہ یہ بہت عرصہ ہو گیا بہت عرصہ سے مراد بہت سال ہو چکے ہیں یہ بلکل ویران پڑی ہے جی بلکل گرنے کے قریب ہے تو آپ کچھ پلانک ہو رہی ہے جی آپس میں بھی کس طریقے سے رکھا جائے ہیں گیم تو بہت لمبی ہے اپنی زیادہ دیر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن کھوڑا سو ہی ہوتا اس کو لازمی دیکھاؤں گا میں آپ کو گیم جو آپ نے دیکھی تو آہی طبیعت بہت گڑ بڑ تھی بہت سارے کام کرنے تھے وہ بھی رہ گئے ہیں بیچ میں کٹر بنانا تھا اس کی ویڈیو بھی بنانی تھی کٹر بنانا تھا کچھ بھی نہیں آج کھار سکا تو ابھی تھوڑی بہت طبیعت سیٹ ہوئی ہے تو باہر نکل ہوں تو آگے دیکھا یہ کھی رہے ہیں تو میں نے کہا چھرے تھوڑی دیر گیم دیکھی جائے تو آج جو کٹر بنانا تھا وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ اس موٹر کے ذریعے میں نے آج کٹر بنانا تھا طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے کوئی کام نہیں کر پایا چاچو نے کہا تھا کہ مائک بنا دینا یہ بھی یہیں بیڑ رہ گیا سب کچھ تو انشاءاللہ طبیعت اب کچھ میری ٹھیک ہے جی تو اب یہ کام کریں گے آج سنڈے تو میرا بورنگ چلا گیا ویسی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل یہ کام ضرور کریں گے اپنی دعا میں یاد رکے گا اللہ حافظ